اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب خیرد سے ہوں گے آج ہم سولف کر رہے ہیں ایکسرسائز سکس پورٹی چیپٹر نمبر سکس ہے کلاس نائن میتیمیٹکس ہے اور نیشنل بک پانڈیشن کی نیو بک ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک قویسٹن کے سامنے کچھ ٹائمز لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک قویسٹن کا اپنا ٹائم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قویسٹن نمبر 1 کو دیکھنا چاہتے ہیں فار ایکزیمپل تو آپ اسی ٹائم پہ جائیں آپ کو وہاں پہ قویسٹن نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا ٹھیک ہے ایسے ہی آپ قویسٹن نمبر 4 پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں یہ سارا کچھ ایسے ہی دیا ہوا ہے آپ دسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ قویسٹن نمبر 4 ہے فار ایکزیمپل اس کے سامنے جو ٹائم ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے قویسٹن نمبر 4 ہی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو ساری ویڈیو میں قویسٹن نمبر 4 دوننا نہیں پڑے گا سالف کرتے ہیں ایکسرسائز 6.3 قویسٹن نمبر 1 کمپلیٹ دی فالوینگ ٹیبل ٹھیک ہے نا اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے پہلے سمجھتے ہیں کہ جو سین ٹیٹا کاؤس ٹیٹا اور ٹینجنٹ ٹیٹا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو سالف کرتے ہیں اس کو جسٹ فل کرنا ہے اچھا سٹارٹ میں لیتا ہوں اس ٹرائنگل سے اس کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ایسا ٹرائنگل جس کا ایک اینگل کیا ہو نائنٹی اس کو کہتے ہیں رائٹ اینگل کیا آپ کو پتا ہوگا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل ٹھیک ہے یہ پہلی چیز آپ کو کلیر ہو گئی اچھا اس ٹرائنگل کے لیے کس کے لیے رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے کچھ ریشوز ہیں ٹھیک ہے ریشوز میں بتاؤں گا یہ کونسی ہے جن ریشوز کو کہتے ہیں ٹرائنگل 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 ان کو کہتے ہیں ٹرائنگل ٹرائنگل لیکن یہ کس کے لیے یہ صرف و صرف رائٹ اینگل ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل یا اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹرائنگل یہ چیز کلیر ہو گئی اچھا اگر یہ چیز کلیر ہو گئی تو اس کے لئے کچھ ریشوز ہیں وہ کونسے ریشوز ہیں اچھا پہلے سمجھ لیتے ہیں جو سب سے لمبی سائیڈ ہے یعنی اس نائنٹی کے اپوزٹ اس کو کہتے ہیں ہائپو چینیوز یا ہائپوٹینس ٹھیک ہے اچھا اب یہ اگر تیٹا لیتے ہیں تو اس کے اپوزٹ جو ہوگا اس کو کہتے ہیں پرپینڈگلر ٹھیک ہے اور یہ جو باقی بچ جائے گا اس کو کہہ سکتے ہیں بیس ٹھیک ہے تو یہ تین سائیڈز آپ کے پاس ہوگی اب ان کے ریشوز کونسے ریشوز پور ایکزیمپل ہم بات کرتے ہیں پہلے والے ریشو کی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں سائن تیٹا تو سائن تیٹا کیا ہوگا پھر دوسرا ہے کس تیٹا یہ بھی ایک ریشو ہے ٹینجن تیٹا یہ بھی ایک ریشو ہے باقی بھی ریشوز ہیں تو یہ ہم کس طرح نکالتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی نام بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلا سائن تیٹا سائن تیٹا کو آپ کیسے ڈیفائن کریں سائن تیٹا ہوتا ہے پرپینڈگلر ریوارڈ بائی ہائپرٹینیوز ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں تو پرپینڈگلر ریوارڈ بائی ہائپرٹینیوز دوسرا کونسے کس تیٹا اس پرپینڈگلر کو ہم وائی بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ وائی ڈسٹنس ہوتا ہے اور یہ ایکس ڈسٹنس ٹھیک ہے یہ آپ کو فیزکس میں مڈا ہیلپ دیکھا اگر ابھی سے آپ اس کو توڑ سا نا وہ کہتے ہیں نا آنکھ کھول کے سمجھنا شروع کر دیں اچھا پھر کیا بہر کریں اس کو آپ ایسی بھی بھی لگ سکتے ہیں کہ y ڈیوارڈ بائی ہائپرٹینیوز ٹھیک ہو گیا اس کو یہ ہے بیس ڈیوارڈ بائی ہائپرٹینیوز بیس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس x یعنی x لے کہا ہے نا ہم نے x ڈیوارڈ بائی ہائپرٹینیوز زیادہ ہوت کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹینشن دیٹا ہے نا وہ ایک ریشو ہے کس کا وہ ہے پرپینڈیوز ڈیوارڈ بائی بیس کا بیس ہمارے پاس چاہا ہے x y x یا آپ یہ کہیں کہ پرپینڈیوز ڈیوارڈ بائی بیس یہ ساری چیزیں سمجھا گئی اگر یہ سمجھا گئی نا تو آیست آیست آگے چلیں گے یہ کلیر ہو گیا تو اب سیکنٹ جو ہوتا ہے نا سیکنٹ یہ ہوتا ہے سیکنٹ تیٹا یعنی اینگل کا یہ ہوتا ہے one by ستائن تیٹا ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہے سیکنٹ تیٹا اس کو کہتے ہیں سیکنٹ اس ای سی ای 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 ڈی شرٹ لگتے ہیں سیکنٹ سیکنٹ ای سی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے one بائی پاس تیٹا اور جو perpendicular divided by hypotenuse تو یہ ہو جائے گا hypotenuse divided by perpendicular جس کا مطلب یہ ہوتا ہے باقی سب کے لیے بھی آسے کریں امید کرتا ہوں کہ جو discussion ہماری ہو گئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب میں اس کو fill کرتا ہوں انہوں نے calculation کا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا just fill کریں اس طرف جب جائیں گے تو یہ angle ہے ہمارے پاس theta ہے اس طرف جب جائیں گے تو وہ کیا ہیں ratios ہیں اب یہ یہ بتاتا ہے کہ یہ zero degree ہے تو sine of zero ہمارے پاس کتنا ہے یہ انہوں نے بتا دیا ہے واقعہ آپ calculator لگا کے چیک کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں sine of zero zero آگے sine of 30 تو چلیں zero کے حساب سے چلتے ہیں پہلے zero سب کا کر دیتے ہیں پھر 30 سائن of zero zero cause of zero one یہ یاد رکھیں تو اچھی بات ہے کچھ نہ کچھ تو یاد رکھ لیں ٹھیک ہے tangent of zero سوری zero yes پھر tangent of zero جو ہے وہ defined نہیں ہے تو اس کو infinity کہیں گے اس کو undefined کہتے ہیں دوسرا آپ کے پاس ہے second of zero second of zero آپ کے پاس one ہے و tangent of zero آپ کے پاس undefined ہے یہ انہوں نے خود بتا ہے ٹھیک ہے تو undefined کو آپ یہ چیز لیکھیں گے اس کو infinity کہتے ہیں اور اس طرح ٹھیک ہے برحل یہ آپ کا جواب اب دوسرے کی طرف آکھتے ہیں دوسرے آپ کے پاس ہے 30 سو 30 کی طرف آ جاؤ 30 کہتا ہے کہ یہ ہے ایک بٹا دو sine کا اگر کریں گے one or two یا zero point five جو آپ کو اچھا لگے چونکہ انہوں نے division یہ fraction ملے گا ہے تو میں بھی fraction کی طرف چاہا رہا ہوں three divided by two ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس طرح مل جائے اس میں zero point eight six six کس میں آ جائے یہ یہ آپ کو calculator میں تو فرق نہیں پڑتا میں online calculator follow کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا next آپ کے پاس کیا ہے three square root divided by three ٹھیک ہے یا ایسے لکھیں یا آپ ایسی بھی لکھ سکتے کہ one divided by three square root ایک ہی چیز ہے next next آپ کے پاس ہے just three square root sorry یہ کو سیکنڈ کی بات ہو تو کو سیکنڈ ہمارے پاس ہے two اور پھر سیکنڈ کی بات ہو تو سیکنڈ ہمارے پاس ہے two into three square root divided by three ٹھیک ہے اچھا پھر co tangent کی بات کریں تو وہ ہے three یہ انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے پھر 45 کی بات کرتے ہیں یہ just ایک practice ہے تو 45 کے لیے sine کی بات کریں تو two square root divided two اور اس کی بات کریں تو یہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے دونوں پھر tangent کی بات کریں تو ایک ہے اور tangent کی بات کریں تو one ٹھیک ہے پھر بات ہے second کی تو second ہے two square root اور second کیا ہے two square root یہ بڑا strange ہے اس کو یاد کریں یہ بڑا easy بھی ہے پھر اس طرح easy بھی ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس sixty ہے تو sixty کا میں کر رہا ہوں میں پھر بتا دوں کہ میں آن لائن کلکولیٹر کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پہلے والا sine three square root by two وہ given ہے پھر دوسرا ہے one over two تیسا ہمارے پاس ہے three square root چھوٹا کیا ہے ہمارے پاس پھر ہے سیکنٹ سیکنٹ میرے پاس ہے two into three square root divided by three اس کے بعد سیکنٹ ہے تو سیکنٹ ہمارے پاس ایک منٹ میں نے سیکنٹ کدھر رکھا سیکنٹ دو انہوں نے given ہے دیا ہوا ہے انہوں نے already تو اس کے بعد ایک تینجنٹ سیکنٹ ہے three square root divided by three ٹھیک ہے تھوڑی بہت mistake ہو تو آپ کلکولیٹر سے کر لیں آپ کو خود پتا چل جائے نیکسٹ 90 کا کرنا ہے 90 سیکنٹ 90 کا ونو کا سیکنٹ ٹھیک ہے لیکن سیکنٹ کا zero zero ہوتا ہے لیکن سیکنٹ ہوتا ہے زیرو one ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 90 یہ اس لیہا سے opposite ہے اچھا تینجنٹ کریں گے تو وہ undifined ہے اس کے وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو کہتا کہ تینجنٹ کیا ہوتا ہے تینجن ہوتا ہے سائن ڈیوائیڈ بے خوص تو سائن ہمارے پاس کیا ہے اگر نہیں بتا ہے تو اب بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سائن ہمارے پاس ون ہے لیکن خوص کیا ہے زیرو ہے سو ون اور زیرو آپ نہیں کر سکتے دیرس وائے انڈیفائنڈ ٹھیک ہے چلے ایک ریزن بھی ہو گئی اچھا کو ٹینجن کا کیا ہے اس کا زیرو سوری یہ اس والے کا زیرو یہ انہوں نے بتا دیا ہوا ہے وہ سیکنڈ کا ان کا ہے ون اور پھر سیکنڈ بھی کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے اب ایکس والسی کی بات کرتے ہیں ایکسو جو ایکس والسی ہے سائن کا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے عاوز کا ہے منس ون اور ٹینجن کا ہے ڈیرو زائر ہے جب کورٹ آگیا وہ بھی انڈیفائنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری ہمارے پاس کیا ہے دوسری ہمارے پاس ہے سیکنڈ تو سیکنڈ ہمارے پاس ہے –1 اور کوسیکنڈ ہے انڈیفائنڈ ٹھیک ہے یہ میں سال سال بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اگلا یہاں پہ پہلے دیکھ لیں تھوڑی سی وضعات کر دیتا ہوں اور بھی آپ کے پاس جو کو ٹینجنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ون ڈیوارڈ بے ٹینجنٹ تو ون ڈیوارڈ بے ٹینجنٹ کا خیامت ہے کہ سائن تیٹا ڈیوارڈ بے کاؤس تیٹا تو یہ ہو جائے گا کاؤس تیٹا ڈیوارڈ بے سائن تیٹا سمجھ آگئی نا یہ بھی لکھ سکتے ہو ٹینجنٹ کی جگہ ایسی ہی جب آپ کو سیکنٹ کی بات کرتے ہو سیکنٹ تیٹا ہوتا ہے ون ڈوارڈ سائن تیٹا تو کلیر ہو گیا اسی طرح دوسرا آگے چلتے ہیں آگے یہ ہو گیا دو سو ستر کی بات کریں تو دو سیونٹی دو سیونٹی اگر سائن کا کریں مائنس ون وہ انہوں نے گیون ہے دے ہوئے یہ دوسرے کا ہوتا ہے زیرو چطہ ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں اسے کا انڈی فائند چوتھے کا ہے ٹینجنٹ تیٹنجنٹ ہے زیرو پھر ہے سیکنٹ سیکنٹ ہے بہر کو سیکنٹcessحائیچنٹ میں مائنس ون ٹھیک ہے اس کے بعد ہیں جو ساٹھ شہری zیرو پھری اپکے پاس ہے سائن کائے ہوجائے گا زیرو اور اس کائے ہوجائے گا ون اور اس کا یعائے ٹینجنٹ تک سے بہر ٹینجنڈ آ zeker frequent تینجنٹ کا ہے انڈیفائنڈ سیکنڈ کا ہے ون اور کو سیکنڈ کا ہے انڈیفائنڈ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک ہو گیا question number one complete just table complete کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا جو مسٹیک ہے آپ خود کر لیں calculator میں online لکھیں کہ online trigonometric ratios calculator ٹھیک ہے اس میں values put کر رہا آپ کے پاس کوری ڈیٹیل آ جائے گی question number two evaluate the following ٹھیک ہے نا ان کے value find کرنی ہے سو کر لیتا ہے sign of 60 degree minus cause of 30 degree so آپ نے کیا کرنا ہے کہ we know that we know that ٹھیک ہے sign of 60 کتنا ہے یہ ابھی آپ نے کر لیا table آپ نے بڑھ دیا ٹھیک ہے بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ calculator use کرو sign of 60 لگا دو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یا اگر آپ نے جو جس حساب سے آپ کو easy لگے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے آپ online calculator کرتے ہو تو اسی حساب سے کرو تو یہ ہے آپ کے پاس 60 پہلا ہمارے پاس ہے 60 تو سکسٹی sign of 60 بتا رہا ہے کہ three square root اور divide by two ٹھیک ہے values put کی ہے دوسرا ہے cause 30 so cause 30 کی بات کرتے ہیں 30 cause یہ ہو جائے گا آپ کے پاس three square root divided by two so cause 30 degree یہ بھی ہے three square root divided by two یہ آپ point میں لے لیں decimal میں تو وہ بھی ایک ہی حساب ہے ٹھیک ہے جب آپ ان دونوں کو minus کرتے ہیں putting the values آپ کے پاس آ جائے گا three square root divided by two minus three square root divided by two کتنا بچے گا zero اب چیک کریں اگر آپ کے پاس جاؤبات ہے تو جاؤبات میں آپ کے پاس اس کا zero ہونا ضروری ہے دوسرے کی طرف آتے ہیں یہ آپ کو first solve ہو گیا دوسرا دوسرا آپ کے پاس ہے کہ secant 45 degree اور پھر plus sorry multiply to secant 45 degree پھر minus sign 30 degree اور cause 60 degree اوپر table آپ نے complete کا لیا ابھی تو اس میں آپ put کریں putting values ٹھیک ہے putting values جب آپ putting values کریں گے secant 45 پہلے اس کو نکال لیتا ہوں 45 تو 45 secant میرے پاس آ رہا ہے two square root ٹھیک ہے پھر secant 45 secant 45 میرے پاس آ رہا ہے two square root minus sign 30 سو سین ترٹی نکال لیتے ہیں سین ترٹی اپنے پاس ہے one over two اور cause 60 ہمارے پاس کیا ہے cause 16 so 60 cause کا ہمارے پاس ہو جاتے ہیں one over two ٹھیک ہے cause this so He multiple noble job two multiple by two square root اس سے ہا جائے گا one by two one by four аюсь سے ہا جائے گا عاشد چو سکویر اسر کا square root اور صحیح fato اس سے آ جائے گا کردء ٹھیکھا تو مائنس اسے کیا آئے گا اس سے آگا ل سی ام ل سی ام میں کیا آ آ جائے گا چیک کر سکتے ہیں کوئی عشو ہے تو ضرور بتا دیں ہمارٹ نمبر 3 اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہے کہ تینجنٹ پائی ڈیوارڈ بے 3 پھر مائنس تینجنٹ پائی ڈیوارڈ بے 6 پھر نیچے گیا ہے نیچے آپ کے پاس ہے کہ 1 پلس تینجنٹ پائی ڈیوارڈ بے 3 پھر تینجنٹ پائی ڈیوارڈ بے 6 ٹھیک ہے ایس پائی ڈیوارڈ بے 6 ایسا ہی ہے نا تو پوٹنگ پائی ڈیوارڈ بے 6 ایسا�� کی ٹکبٹ نیچے ہو جائے گا 1 پلس تینجنٹ ایک سو اسی بے 3 اور تینجنٹ ایک سو اسی بے 6 ایسی ہی ہے نا تو 13 انچے سو یہ ہو جائے گا ٹینجنٹ سکسٹی اور یہ ہو جائے گا مائنس ٹین اٹھارہ ترٹی ڈگری یہ ڈگری ہے سارے ٹھیک ہے یہ یاد ہوتا ہے تو یہ ڈگری یہ ڈگری بس ٹیک ہے اچھا نیچے یہ ہو جائے گا ون پلس ٹینجنٹ کیا چیز ہے سکسٹی ڈگری اور پھر مٹیپلائے بائی ٹینجنٹ کتنا چھتی ڈگری سو ٹھرٹی ڈگری ٹھیک ہو گیا اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم نے اس کی ویلوز پوٹ کر دینی ہے کر لیتا ہے ٹیبل آپ کے سامنے ٹیبل سے آپ پوٹ کر دیں میں ادھر سے بتا دیتا ہوں ٹینجنٹ ٹھٹی میرے پاس ہے کتنا ٹینجنٹ ٹھٹی میرے پاس ہے ون بائی ٹری ایسی بھی لگا سکتے ہیں یا ٹری سکوئی روٹ بائی ٹری بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے میں یہ لگا دیتا ہوں یا اگر وہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ ٹری سکوئی روٹ ڈیورڈ بائی ٹری تو ادھر بھی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دوسری طرف دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے یہ مائنس تھا یہ دیکھیں نا میں نے اس کی ویلوز لگا لی اچھا ٹینجنٹ نیچے میں کیا ہے نیچے آپ کو بتا دوں ٹینجنٹ ٹھٹی ہے ٹری سکوئی روٹ ڈیورڈ بائی ٹری اب باقی کی ویلوز لگا دیتا ہوں ٹینجنٹ ٹھٹی ٹھٹی کو دیکھتے ہیں ٹھٹی میرے پاس ہے جناب کے ٹینجنٹ ٹھٹی یہ میرے پاس ہے ٹری سکوئی روٹ اوپر یہ آگے یہ کمپلیٹ ہو گئے نیچے والا تھا ٹھیک ہے نا ٹینجنٹ ٹھٹی ہے وہ میں نے کرتی ہے اب ذرا غور کریں میرے پاس ریزرٹ کیا آتے ہیں میرے پاس ریزرٹ یہ آتے ہیں کہ اوپر ہے ڈیورڈ بائی وان کر دیں سو ان دونوں کے ال سی ایم لیے ٹری ہو جائے گا اوپر ہو جائے گا ٹری انٹو ٹری سکوئیر روٹ مائنس ٹری سکوئیر روٹ ٹھیک ہے نیچے وان پلس یہ ٹری سکوئیر کا سکوئیر روٹ ہو جائے گا کیونکہ دو دفاع تو سکوئیر ہو گیا نیچے اسکوئیر روٹ دونوں پہ آگیا ڈیورڈ بائی ٹری ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پہ لیشو نہیں ہوگا اچھا یہ دیکھیں یہ جو 3 into 3 square root ہے نا مائنس 3 square root اس کو ایسی بھی لیکس تو multiply by 1 3 square root common ہو گیا 3-1 رہا گیا ٹھیک ہے تو 3-1 multiply by 3 square root نیچے 3 ہے تو وہ ہم نے لکھا یہ پہلے والا complete ہو گیا اب divide by نیچے نیچے کیا 1 plus 3 square root ہے square root ہے یہ آپ اس میں cancel ہو گیا ٹھیک ہے divide by یعنی 3 3 اوپر بھی رہ گیا نیچے بھی رہ گیا ایسی ہے یہ آپ اس میں cancel ہو گیا تو آپ کے پاس رہ گیا 3-1 2 پھر یہ divide by 3 نیچے کیا رہ گیا 2 1 یہ بھی 1 آگیا اس 1 plus 1 2 ٹھیک ہے اب جاؤ گا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 into 3 یہ بھی division میں 3 ہے اور یہ بھی 2 division میں ہے تو 2 to cancel آپ کے پاس رہ گیا 3 square root divide by 3 ایسی لیکھتے ہو تو آپ کی مرضی نہیں لیکھتے ہو ایسے آپ کو آپ کا دل نہیں کرتا تو تو ایسی لیکھوں 3 square root نیچے جو 3 ہے وہ اگر میں ایسے لیکھوں کہ 3 multiply by 3 square root تو ایسا آتا ہے کی نہیں آتا آپ دیکھ لے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 square root لے تو کیا آتا ہے 3 اگر میں لیکھوں کہ نہیں 3 square root multiply by 3 square root تو ایسی بھی تو 3 آتا ہے میں یہ کر داؤں کہ 3 square root multiply by 3 square root تو 3 آتا ہے یہ cancel ہو گیا 1 over 3 square root اگر کسی کا جوابات میں یہ ہے تو اس کیلئے یہ ہو گیا نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ کبھی کبھی بچا رہا بڑا پریشان ہو کے دیکھو تو دوئے نکل رہے ہیں ناک سے جا مسئلہ ہے یا نا آپ نے جو کیا وہ تھوڑا غلط ہے اور جوابات میں کچھ اور ہے میں اس کے لئے جواب دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے مزاہ کر رہا ہوں نیکسٹ کی بات کرتے ہیں ہر ایک بچے کے لئے آسانی ہو تو اچھا ہے اس کے لئے کلیر ہو چیزیں تو کوس سکوئر پائی بائی پری پھر مائنس سائن سکوئر پائی بائی پری اس کا مطلب کیا ہے سمجھ لیں کہ ایس پائی اس اکول ٹو کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری سو پہلے یہ پوٹ کر دیں تو آپ کے پاس اکول ٹو یہ والا لکھنا ہے پھر لکھنا ہے کہ اکول ٹو تو یہ ہو جائے گا کوس سکوئر اور ایک سو اسی ڈیوائیڈ بائی بری ٹھیک ہے اچھا یہ ویسے ایک چیز اور بھی یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ کوس سکوئر فار اگزمپل ٹیٹا تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے کوس ٹیٹا سکوئر یہ لیدہ لیدہ نہیں یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھا کہ کوس سکوئر اور ایک سو اسی ڈگری ڈیوائی بائی تھری پھر مائنس سائن سکوئر ایک سو اسی ڈگری ڈیوائی بائی تھری سو یہ ہو جائے گا کوس کتنا ہے سکسٹی سکوئر اور مائنس سائن سکوئر سکسٹی یاد رکھیں ایک فارمولا چلے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں فیلال یہ کر دیتے ہیں جو ایزی ہے تو ہمارے پاس کتنا اینگل سکسٹی ہے نا سکسٹی سکسٹی یہ جناب آپ کے پاس ہے ایک آپ کے پاس ہے کوس آف سکسٹی تو یہ چونکہ سکوئر کی بات ہو رہی ہے اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں سوری پہلے ایسے لکھیں کہ کوس سکسٹی مٹیپلای بائی بائی بحی سکسٹی ہو گیا نا مائنس ایدھر ہو گیا سائن سوری سکسٹی اند سانس سکتی کردیں مٹیپکشن سکسٹی ہمارے پاس کتنا ہیں 1 by 2.1 by 2.1 by 2.3 square root by 2.3 square root by 2.3 square root by 2 سمجھا گئی ہوگی ٹھیک ہے 1 over 4 ہو گیا مائنس یہ ہو جائے گا 3 سکوئر اس کا سکوئر روپ دورڈ بائی 4 یہ ہو جائے گا 1 اور 4 مائنس 3 بائی 4 یہ ہو جائے گا 4 1 مائنس 3 مائنس 2 بائی 4 مائنس 2 بائی 4 سکھا آئے گا مائنس 1 اور 2 چیک کریں اگر یہ جواب نہیں ہے تو بتا دیں اس کے بعد next next ہے اس کا question number question number ہے 5 یہ کہہ رہا ہے کہ sine pi by 2 cause pi by 3 مائنس cause pi by 2 sine pi by 3 اس کو solve کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ as pi is equal to 180 put کر دیں sine 180 divided by 2 cause 180 divided by 3 minus cause 180 divided by 2 sine 180 divided by 3 ٹھیک ہے پھر یہ ہو جائے گا sine 90 90 ڈگری minus sorry cause 60 ڈگری ایسا ہی ہے نا cause 90 ڈگری sine 60 ڈگری اب اس میں values put کر دیتے ہیں putting values getting the answer تو کتنا ہے sine 90 پہلے 90 کو دونے میں چیک کرتے ہیں کہ sine اور cause کا کیا ہے sine کا 1 ہے اور cause of 90 کیا ہے 0 سان 60 کو فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ 0 سے multiply تو سارا 0 ہو گیا اب cause 60 کو فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے cause 60 ہے آپ کے پاس 1 by 2 تو یہ ہو جائے گا 1 by 2 تو جواب آپ کا just 1 by 2 ہے کیوں کیونکہ minus یہ سارا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 0 ہو گیا باقی صرف ایک پٹا 2 رہ گیا جا خیال ہے question number 3 تو 3 کہہ رہے ہیں کہ 4 theta کی value given ہے 5 by 6 آپ نے verification کرنی ہے کہ کیا یہ آپ اس میں پھر correct آ رہے tangent 2 theta is equal to 2 tangent theta divided by 1 minus tangent square theta چلو left hand side یہ ہو جائے گا right hand side یہ ہو جائے گا اور درمیان میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب چیک کرتے value spot کرنی ہے تو جو میں ذرا calculator find کر دوں اس پہ بات کرتے ہیں چلیں پہلے آپ کے پاس ہے کہ tangent to theta putting value ٹھیک ہے putting values value آپ کے پاس کیا ہے tangent یہ ہو جائے گا 2 theta کی value ہے 5 by 6 ایسی ہے ایسی ہے نا یعنی آپ ادھر لکھیں کہ 5 by 6 is equal to theta یہ value put کرنی ہے یہ آپ کے پاس آ گیا 2 1 2 2 3 6 tangent 5 divided by 3 as 5 is equal to 180 tangent 180 divided by 3 یہ ہو جاتا ہے 60 degree tangent 60 degree tangent 60 سے کیا آتا ہے tangent 60 سے آتا ہے 3 square root یہ ہم نے find کر لیا ٹھیک ہے اتنا تو سمجھ آ گئی ہوگی نا اچھ اب right hand side کی بات 2 tangent putting values پہلے میں لگ دیتا ہوں putting value so value theta is equal to 5 divided by 6 put divided by 1 minus tangent square theta 2 tangent theta کتنا 5 divided by 6 نیچے کیا نیچے 1 minus tangent square 5 divided by 6 x y is equal to x 80 degree so x 80 کا easy ہے آپ کے لیے وہ کرتے 2 tangent 180 6 divided by 1 minus tangent square 180 6 یہ آئے گا 2 tangent 180 6 چھ 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 30 80 degree divided by 1 minus tangent square یہ بھی آئے 30 degree ٹھیک ہے ہم چیک کرتے ہیں اس سے کیا result آتا ہے اس سے آئے گا آپ کے پاس 2 tangent 30 کو چیک کر لینا یہ کیا آتا ہے 30 30 tangent کہ آتا ہے جناب 1 over 3 square root یا 3 square divided by 3 میں لگتا ہوں 3 square root divided by 3 نیچے دیکھیں کیا آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایسے کریں آسانی کرنے کے لیے 2 multiply by 1 over 3 square root نیچے کیا آئے گا 1 minus یہ جو ہے نا اس کو پاسی بھی لگ سکتے 2 tangent 30 divided by 1 minus tangent 30 into tangent 30 دو دفاع کر لیا آتا کے لیے آپ کے لیے کیا آسان نہیں لیکھ لیں tangent 30 1 over 3 square root 1 over 3 square root 2 divided by 3 square root 1 minus آپ پتہ پہلے multiplication 3 square root 3 square root 3 square root 3 square root 3 ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس اب کیا کرنا ہے یہ آجائے 2 divided by 3 square root نیچے یہ 1 کر لو 3 so 3 minus 1 ٹھیک ہے 2 divided by 3 square root نیچے آجائے 2 divided by 3 اب کیا ہوگا اب یہ ہے 2 divided by 3 square root divided اس کو ایسی بھی لیک سکتے اس کو پھر ایسی بھی لکھ سکتے کہ multiply by 3 divided by 2 یہ cancel ہو جائے گا 3 divided by 3 square root یہ صحیح ہے نا کتنا کافی ہے میرے فعل سے حضور میں اس کا ملحبو بنانے کی ضرور نہیں ہے یہ آپ کے پاس آگیا کون سا question ہے question number اچھا sorry یہ یہ یہاں ہمارے پاس برابر 3 square root multiply by 3 square root ٹھیک ہے کیونکہ اسے دوبارہ 3 آئے گا 3 square root cancel ہو گیا 3 square root آگیا اب ذرا ہے left hand side اور right hand side کے ساب سے یہ ہو جائے گا right hand side left hand side کہہ رہا ہے sin 3 theta اس سے آجائے گا آپ کہیں کہ as theta کتنا ہے theta ہمارے پاس 5 by 6 ہے so یہ جائے گا sin 3 5 by 6 اب مزید as کی چیز pi is equal to 180 degree so یہ جگہ sin 3 180 divided by 6 6 6 6 3 18 تو یہ آگیا آپ کے پاس sin 3 into 30 یہ جگہ sin of 90 degree ٹھیک ہے sin of 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے چیک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس table موجود ہے اگر آپ put کر دیں 1 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 1 sin میں value put کر دیتا 5 by 6 minus 4 sin 5 by 6 کیونکہ cube ہے تو 3 دفعہ لگتے ہیں ٹھیک ہے نا 5 by 6 sin 5 by 6 as 5 is equal to 180 so put کر دیں پھر جگہ 3 sin 180 divided by 6 minus 4 sin 180 divided by 6 sin 180 divided 6 sin 180 divided 6 3 6 1 3 3 3 so here jaga sin 30 minus 4 sin 30 piro jaga sin 30 piro jaga sin 30 جا خیال ریس jaga 3 sin 30 1 2 ٹھیک ہے so here jaga minus 4 sin 1 2 here jaga 1 2 here jaga 1 2 multiply so here multiply ھیک here multiply hooga 2 2 4 so here u pere 4 cancel ٹھیک ہے آپ جیسے کر سکتے ہیں آپ کی مرضی میں اس طرح کرتا ہوں 3 by 2 minus 1 over 2 so stop to to everything is is equal so prude hands prude ھیک کہ آپ یہ سکیں گے 2 sin square theta ٹھیک ہے آپ یہ proof بھی کریں گے ابھی فیلہ normal ہے حالات تو اس کو left hand side کہہ دیتے ہیں اس کو right hand side تو یہ ہے آپ کے پاس cause 2 theta کی جگہ میں value put کر رہا ہوں 5 by 6 as 5 is equal to 180 so یہ ہو جائے گا cause 2 180 بٹا 6 so یہ ہو جائے گا cause یہ degree ہے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا cause 2 6 1 6 6 3 8 30 so 30 کو 2 سے ضرب دیں 60 ہو جائے گا simple کر لیتے ہیں اس کو cause 60 degree کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب cause 60 سے بنتا کیا ہے اس پہ آتے ہیں cause 60 سے آتا ہے 1 by 2 ٹھیک ہے اب next کو دیکھتے جائے next ہمارے پاس ہے 1 minus 2 sin square theta so 5 by 6 ایک دفعہ پھر sin 5 by 6 دوسری طفا ٹھیک ہے صرف theta کی جگہ value لگا لی sin square کو الہدہ لے کا اب 1 minus اب آپ کو پتا ہے کہ as pi is equal to کتنا 180 degree put کر دیتا ہے یہ ہو جائے گا 1 minus 2 2 sin 80 by 6 sin 180 by 6 جیسے کیا ہوگا 1 minus 2 sin 180 پھر 6 سے کیا ہوتا ہے 30 degree so ادھر بھی ہو جائے گا 30 degree تو اس سے پہلا ہم نے کیا کیا تھا 1 minus 2 یہ کیا ہو جائے گا sin 30 1 by 2 ہو جائے گا into 1 by 2 یہ بس میں ہو گیا cancel یہ آپ کے پاس آگئے 1 minus 1 1 by 2 تو یہ پورا ہے پورے میں سے آدھا آدھا بچ جائے گا جائے گا یہ آپ ncm لے لیں دیکھ رہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا چیک کریں اور یہ والا چیک کریں ایک ہی جیسا ہے تو بات ختم ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ hence proved اب وہ تو میں نہ لیکھوں نا کہ as left hand side is equal to right hand side اس ہوئی ہے بس ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے number 4 number 4 کہتا ہے کہ second square theta چاہیے آپ کی speed آپ کے understanding اور آپ کی skills بڑھنی چاہیے اگر نہیں ہوتا تو آپ کو خود پر سوچنا چاہیے اچھا یہ ہو گیا آپ کے پاس left hand side اور right hand side پھر کیا ہوگا کوئی کوئی student یہ بھی کہتا ہے سردی فلانا question کا جواب غلاتا ہے میں افسی کہتا ہوں کہ آپ کو method پتا چل گیا تو اب کر لو ضروری تو نہیں ہے کہ میں نکتہ بھی صحیح لگاؤں بھول جاتا ہے بندہ right hand side کرنے کی ضرورت نہیں ہے because وہ تو already one ہے اس کا مطبب ہے کہ اس سے اگر ہمارے پاس one آ جاتا ہے تو بات خطر ٹھیک ہے تو right hand side کو تو میں side پہ کر دیتا ہوں left hand side ہمارے پاس ہو گیا tangent square theta اس کو لگ سکتے کہ secant theta کی جگہ لگتا ہوں pi by 6 again لگتا ہوں secant pi by 6 ایسے ہی ہیں پھر میں لگتا ہوں tangent pi by 6 اور پھر لگتا ہوں tangent pi by 6 اٹھیک ہے اب pi کی جگہ کیا لکھوں as pi is equal to 180 degree so secant ہو جائے گا 180 بٹا 6 secant 180 degree by 6 پھر ہو جائے گا minus tangent 180 degree by 6 پھر ہو جائے گا tangent 180 degree by 6 یہاں تک ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو secant ہو جائے گا 6 3 18 so 30 degree پھر ہو جائے گا second 30 degree پھر ہو جائے گا tangent 30 degree پھر ہو جائے گا tangent 30 degree چاہت خیال ہے اٹھ کر دو 30 degree والا کی چکر ہے سارا 30 degree 30 degree سی لیے کو کیا آتا ہے 1 by 2 sorry 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 second کی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے so second کا میں بتا دیتا ہوں second میں جنب 2 into 3 by 3 یہ ہم نے سکتے ہیں tangent ہے so tangent کی طرف آتے ہیں وہ 1 over چلے اوپر چونکہ اس کے بھی square root ہے تو اس کے بھی اوپر والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو 1 over 3 square root بھی لے سکتے ہیں 3 square root divided 3 اب check کرتے ہیں اسے کیا اگر multiplication ہے so 2 2 کیا ہو جائے 4 3 square root 3 9 اس سے آجائے گا 4 ضرب 3 کیونکہ وہ cancel ہو گیا divided 9 minus 3 divided 9 4 3 12 12 12 3 9 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 آگیا جو کیا کر رہے ہیں which is آپ نے کہہ دینا ہے کہ right hand پرو ہو گیا نا تو ختم ہو بھی بار ٹھیک ہے خوڑا سا انگلیش میں خود کو بہتر کریں کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اگلے کو سمجھا بھی سکے ٹھیک ہے بس کیونکہ سارا knowledge ساری technology سارے books وغیرہ آگے آپ انگلیش میں پڑھوں گے سارا کچھ انگلیش میں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بس ہم نے نہیں پڑھنی پڑھنی ہے اب کیا کریں نمبر V تو V کہہ رہا ہے کہ second square theta is equal to one plus tangent square theta ٹھیک ہے تو اب اس کا left hand right hand side ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے دو possible ہیں تو یہ آپ کا ہوگیا right hand side آپ کا ہوگیا left hand side so right hand side left hand side ہے second square theta تو یہ ہو جائے گا second theta theta تو میں لکھتے ہیں تو ہوں دور by six اور لکھتے ہیں second five by six clear ہو گیا نا اس کو علیہ دا کیا square ہے کو علیہ دا کیا اور value بھی ڈال دیتی ٹھیک ہے اب کہیں گے کہ as five is equal to 180 degree so یہ آپ کے پاس رہ جائے گا second ڈال دور by six تو کتنا آئے گا چار اس طرف چیک کرتے ہیں one plus tangent square ہے نا میں ایک دفعہ five by six لکھتا ہوں کیونکہ five by six یہ value ہے ٹھیک ہے پھر لکھتا ہوں tangent five by six ٹھیک ہے اب کیا ہوگا one plus چلیں ادھر value put کر دیتے ہیں کہ as five is equal to 180 degree so put کر دیں one plus یہ ہو جائے گا tangent 180 degree divided by six plus tangent sorry یہ plus نہیں ہے multiply ٹھیک ہے کیونکہ دو دو پھتا 180 degree divided by six اس سے آئے گا one plus h ہے 13 so tangent 30 ٹھیک ہے into tangent 30 degree اگر ایسا ہے so one plus tangent 30 یہ آپ نے بتا نا سو اسے آج اگر 3 square root اسے آج گا 3 square root ٹھیک ہے اگر یہ سمجھ آگئی ہے so one plus 3 square root 3 square root 3 square square root so one plus اسے 3 آئے گا اسے کیا آئے گا 4 check کر رہی question number 4 write value of theta for the following ratios just theta کی value لکھئی ٹھیک ہے جو کہ ہونی چاہیے 0 is less than theta is less than 2 pi یعنی 0 اور 2 pi کی درمیان میں یہ value ہونی چاہیے ہے just value لکھنے ہے calculation کو ہی نہیں کرنی میں بتا دیتا ہوں calculator use sine theta is equal to 2 pi divided by 2 sorry 2 square root divided by 2 اس کو آپ ایسی بھی لکھ سکتے que sine theta divided by sine کیونکہ sine ہمیں نہیں چاہیے تو یہ ہو جائے گا 2 square root divided by 2 divided by sine یہ cancel یہ پہ theta ہو گیا یہ 1 over sine اور یہ ہو گیا 2 square root divided by 2 اب calculator آپ کیسے use کریں گے اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں que sine inverse two square root divided by two اس کو کہتے inverse function inverse trigonometric function اب آپ calculator use کرنا ہے آپ کہیں گے میرے پاس scientific calculator نہیں یہ scientific میں ہوتا ہے آپ کے پاس mobile میں کیا type کریں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ google play میں جائیں جہاں سے آپ apps download کرتے اس میں آپ نے لکھنا ہے scientific پھر calculator calculator لکھا پھر لکھا 9 9 ایک جب اس کو download کروگے تو انشاءاللہ دعا دو گئے بہترین calculator آپ کو مل جائے گا اور اس میں سارا آپ کا scientific کام ہو گا آپ کو ہزار وں کا calculator لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ موبائلی کافی ہے پہلی بات clear ہوگی اچھا اب اس کو کرتے کیسے آپ نے calculator open کیا آپ نے شفٹ دبایا شفٹ 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 کے بعد آپ نے کیا دبایا آپ نے اس کے بعد بنائے سائن کو کلک کیا سائن تو اب شفٹ سائن ہو گیا آگے آپ نے ہمارے پاس کیا ہے میری ہمارے پاس ہے two square root پھر اس کو divide کرنا ہے جناب میرے پاس آگیا یہ 45 degree آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ یہ آپ کا جواب ہے ٹھیک ہے پھر حال کلکی لیٹر use کریں جب اگلی کلاس میں جائیں گے یا اس کلاس میں آگے تو پھر دیکھیں گے اس کا number two دیکھ لیں سو اب آپ کو طریقہ آگیا ہے secant theta is equal to minus one آپ کو پتا ہے secant کس کے برابر ہوتا ہے secant برابر ہوتا ہے one over sin theta یہ ہو جائے گا one over sin theta یہ ہے آپ کے پاس minus one ٹھیک ہے اس کا مطب identification اس کو بھی sin پہ divide کرو اس کو بھی sin پہ divide کرو یہ گیا it آپ کے پاس ہو گیا sin inverse یعنی اس طرح one over sin اور minus one by one تو یہ ہو جائے گا minus one ٹھیک ہے یعنی اس کو لکھ سکتے ہو کہ sin inverse minus one اب یہ آپ نے calculate کرنا ہے تو اس کروگے تو یہ آپ کے پاس آج گا minus 90 اب چیک کریں اگر کوئی problem ہے تو discuss کرنے دوسرا آپ کے پاس ہے minus 90 اچھا اب minus 90 کیا ہوتا ہے minus 90 تو نہیں ہوتا نا minus کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کیونکہ calculator ہے یہ دیکھیں اس طرف جائیں گے تو plus ہوگا یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا ہے اگر نہیں بتا تو آج بتا رہا angle دو type کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ایسے جاؤ گے اس طرف سے جاتی ہے اب الٹے جا رہے تو اس کو positive لوگ ہے اگر اس طرف سے angle لوگ ہے تو کیا ہوگا negative یعنی یعنی اس کا کیا مطب ہے اس کا مطب یہ ہے کہ اگر angle اس طرف سے آئے گا تو negative ہوگا اب یہ کہ رہا ہے کہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطب یہ ہے باقی وہ 360 میں سے اس کو minus کر ہوگے so 360 degree minus 90 degree یہ آجے گا 270 degree یہ آپ کے پاس کیا ہے صحیح والا result ہے صحیح ہے so the theta is 360 degree minus 90 degree یہ آجے 270 degree یہ یاد رکھنے ٹھیک ہے کیونکہ minus ہے تو minus لینا ہم نے plus لینا ہے تو that's why اور minus میں reason بھی بتا دی آپ صحیح ہے result آجائے گا next ہے number 3 so number 3 کہہ رہے ہے tangent theta tangent theta ہے number 1 اس سے ہو جائے گا 1 by sorry اس سے ہو جائے گا tangent theta divided by tangent یہ cancel ہو گیا ٹھیک ہے ادھر آپ کے پاس کہہ رہا جائے گا theta is equal to ادھر آجائے گا 1 by tangent اور یہ آجائے گا into 1 1 کا کرنا ہے سو یہ آجائے گا tangent inverse of 1 اب اس کا find کریں theta is equal to tangent inverse of 1 کیسے نکالیں گے آپ کے پاس اپنا calculator ہے calculator میں آپ نے لکھ لینا ہے shift پھر لگانا tangent اور یہ لگانا 1 آپ کے پاس آجائے گا 45 degree یہ سمپل سا جواب ہے question number 4 part number 4 second theta is equal to 12 square root divided by 3 second کس کے براب ہوتا 1 over cos theta یہ 12 square root divided by 3 ٹھیک ہے آپ نے لکھا کہ as second theta is equal to 1 over cos theta اٹھ کر دیتے ہم اچھا اب cross multiplication کریں اوپر 3 اوپر آگیا یہ cos اوپر چلا گیا کس cos theta 12 کی جگہ ٹھیک ہے تاکہ ہم نے setting کر لی اب دیکھیں اس کو divide by cos کر لیتے ہے یہ تو گیا theta رہ گیا 1 over cos اس کو لیدہ کرنے ہر صورت میں اور یہ جگہ 3 over 12 square ٹھیک ہے اب اس کو آگے لکھنا ہوتا step میں cos کا inverse ہے cos sine اور tangent کا ہوتا ہے اگلے second وغیرہ کا نہیں ہوتا سیکنڈ کا اس لئے آپ نے اس کو پہلے cos sine اور tangent میں convert کرنا ہوتا 3 divided 12 square root اب اس کی value put کر دیتے ہے آپ نے کیا کرنا ہے calculator آپ کے ہاتھ میں یہ جو میں نے بتا یہ کر نے آپ انشاءاللہ enjoy کریں گے آپ نے لگایا shift پھر cos cos کی اوپر minus 1 آگیا same جیسے میں نے لکھا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 3 پھر divide by divide کے بعد سquare root والے sign پھر کلک کرنا اور وہاں لگانے 12 simple جواب آ جائے گا کتنا 30 ڈگری تیٹا کی ویلیو کتنے آگئی 30 ڈگری ٹھیک ہے دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا جواب ٹھیک ہے next کو دیکھتے ہے next ہے جناب آپ کے پاس number 5 number 5 کہتا ہے کہ 0 is equal sorry میں کیا لکھ رہا cause of تیٹا is equal to 0 تو اس کا مطبع ہے کہ cause of تیٹا ڈیوارڈ بائی کیا چیز cause یہ ہو جائے گا کیا چیز 0 یہ ڈریک لیکن کے 90 لیکن ویسے اگر آپ کرنا چاہیں اسی طریقے سے تو یہ کیا ہے اس کو لکھنا ہے 1 by cause اور یہ لکھنا 0 اب آپ چیک کریں کہ cause inverse of 0 کتنا آتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ آپ پہ جاؤ گا تو shift cause inverse کتنے کا 0 کا تو یہ آپ پاس 90 آ جائے گا 90 ڈگری ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈریکٹ آتا ہے تو ڈریک لیک لیں جنہوں نے نہیں کہ آپ نے find کرنا ہے میں نے find کر دیا تا کہ method ہو باقی دیکھیں گے question number five اس کو دیکھتے ہیں if terminal ray of theta is in first quadrant and cause of theta is equal to 1 over 2 then find remaining trigonometric ratios of theta ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ یہ تو کافی لنبا چھوڑا چکر ہے بتا دیتا ہوں کس کا مطب کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی دو lines ہوں چیک کرنا پہلے اس کو سمجھ نا ہے یہ دو lines ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو x x کہہ دیتے ہے x اور ادھر ہوگا x minus ادھر y minus ہوگا نیچے اوپر y کیا ہوگا plus ہوگا اور یہ پاس origin یا starting point ہے ڈیرو ٹھیک ہے اچھا اب ذرا چیک کریں اس کو کہتے ہیں یہ چھار اس ہوگیا اس کو کہتے ہیں first quadrant ٹھیک ہے spelling ادھر دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں second quadrant اس کو کہتے third quadrant سمجھ لیں اس جس کو کہتے fourth quadrant ٹھیک x بھی positive y بھی positive ہے تو ادھر جو ہمارے پاس order پہر آئے گا دونوں کیا ہوگا positive positive اس میں x جو ان کے پہلے لکھا جاتا ہے یہ کہ positive ہے اس میں دونوں کیا ہوں گے negative یہ دیکھیں y بھی negative ہے اور x بھی negative اس میں x positive ہے کیونکہ یہ والا ہے اور y یہ آپ آپ کے پاس ایک angle اس طرح بنتا ہے اس کو کہتے initial ray اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے تو وہ یہ والا ہے اس کو کہتے terminal ray ٹھیک ہے یہ theta ہوتا ہے اب یہ clear ہوگیا اب next next جناب یہ ہے کہ if terminal ray of theta is in first quadrant ادھر ہے چیدھر بھی ہے لیکن ہے ادھر ٹھیک ہے یعنی first quadrant میں clear ہے یہ terminal ray ہے مطلب یہ theta ہے so and cause of theta cause of theta 1 over 2 ہے ایسی کہہ رہے ہے نا وہ کہہ رہے ہے کہ cause of this theta is equal to 1 over 2 یہ ساری ڈیٹیل آپ کو given ہے تو کہتے ہیں find remaining trigonimetric ratios of theta so اس theta کے remaining جو ratios ہیں وہ بتا رہے ہے technimetric solve کر دیتے given میں بتا رہا ہوں چیک کریں cause of theta یہ کتنا ہے 1 by 2 یا یہاں سے ہم پہلے theta find کر لیتے آپ کو پتا ہے cause of theta divided by cause ہو جائے گا اور یہ جائے 1 over 2 divided 1 by 2 ٹھیک ہے تو یہ سی ہو جائے گا cause inverse 1 by 2 cause inverse یہ ہو جائے گا shift cause ہو جائے گا 1 divide 2 bracket بند سو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 60 degree theta 60 degree player ہو گیا یہ پہلے چیز آپ کو clear ہوگی اب remaining technimetric ratios کی بات ہو رہی ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو نا find کر دیتا ہوں آپ بھی find کر سکتے online بڑا ہی ہے online آپ لکھنا ہے کہ trigonometric ratios ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس آ جائے گا وہاں سے آپ اس کو calculate کر سکتے ٹھیک ہے بارحال ہم لکھتے جائیں remaining so آپ سے چاہیے sine 60 ٹھیک ہے یہ آپ سے چاہیے اور 60 تو آپ پتہ چل گیا اچھا tangent 60 degree آپ سے چاہیے ٹھیک ہے اور پھر secant 60 degree آپ سے required ہے پھر secant 60 degree required ہے ٹھیک ہے اور پھر tangent 60 degree required ہے اس کو کہتے کیا چیز انہوں نے question میں کیا پوچھا find the remaining trigonometric ratios of theta theta آپ نے find کر لیا ٹھیک ہے یہ ہم find کر لیتے ہیں check کریں میں نے کہا کہ آپ نے لکھا trigonometric ratios trigonometric calculator ایک آگیا سامنے آپ نے لکھا 60 تو sine کا آپ کے پاس آگیا 3 square root divided by 2 1 2 ہے وہ آپ نے لکھا لیا tangent کا ہے 3 square 3 divided by 3 ٹھیک ہے اور second کا ہے 2 اور cot tangent کا کیا cot tangent کا ہے 3 square root divided by 3 یہ کا پورا result آگیا ہے ٹھیک ہے check کر لیں اگر کہیں پہ کوئی problem ہے تو پھر دیکھ لیں 5 کا جو result ہے 5 کا yes وہ یہ میں جوابات بھی ساتھ چیک کر رہا تو جوابات میں ہے 3 square root by 2 3 square root اور پھر ہے آپ کے پاس 1 over 3 square root ٹھیک ہے اس کو آپ ایسی لکھ آگلہ آگلہ بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو ایسی لگ سکتے ہیں کہ 2 multiply by 3 square root یہ cancel 2 divided by 3 square root کیا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے باقی میرے خواہ سے کوئی ایسی ایسیو نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ آگے تو یہ اس کا result آگیا ہے question number 6 if terminal ray of theta is in second quadrant ٹھیک ہے اب second quadrant آپ کو clear ہے and cosecant theta is equal to 2 then find the value ٹھیک ہے کر لیتا ہے cosecant theta is equal to 2 آپ کو پتہ ہے cosecant کا مطبہ ہے کہ ایک اور sine theta so یہ 2 ٹھیک ہے اب cross multiplication کر لیتا ہے so 2 نیچے آ جائے گا اور sine theta اس کی جگہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے divide by sine ادھر بھی کرو divide by sine ادھر بھی کرو یہ cancel theta آپ کے پاس ہو جائے گا one over sine 1 by 2 تو اس سے آ جائے گا sine inverse 1 by 2 اور اس سے آ جائے گا 30 degree آپ try کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اب next next یہ ہے value put کر دیتا ہوں cause چھلے پہلے ایسے کر لیتا ہوں کہ sine theta پھر sine theta ٹھیک ہے پہلے آپ نے وہ لیکھنا ہے اس کے بعد یہ لیکھنا ہے cause theta into cause theta نیچے کیا کرنا ہے sine theta sine theta پھر plus cause theta پھر cause theta player ہے اب cause theta cause of 30 degree پھر لیکھنا ہے sine of 30 پھر sine of 30 پھر minus ہے تو minus لیکھنا ہے cause 30 پھر cause 30 کیا کرنا ہے sine of 30 پھر sine of 30 پھر sine of 30 پھر plus cause 30 پھر cause 30 ٹھیک ہے record بند اب اس سے ہو جائے گا cause 30 سے کیا آتا ہے وہ پہلے آپ چیک کریں cause 30 آپ لگائیں گے so 3 square root divided by 2 آئے گا ٹھیک ہے sine لگائیں گے تو 1 over 2 پھر 1 over 2 دوسرا sine ہے پھر minus پھر cause کی جگہ پھر کیا لگانا ہے 3 square root by 2 پھر 3 square root divided by 2 1 over 2 1 over 2 1 over 4 minus ادھر ہو جائے گا 3 root square تو cancel ہو جائے گا صرف 3 رہ جائے گا اور نیچے 4 رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ clear اگر یہ clear رہنا تو نیچے کیا آ رہا نیچے آپ کے پاس آ رہا 1 by 1 so 1 by 4 آئے گیا ٹھیک ہے اور یہ آگیا plus 3 by 4 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد کیا آ رہا آپ کے پاس 3 square root divided by 2 یہ آپ کے پاس 1 over 4 minus 3 over 4 minus 2 divided by 4 نیچے آ جائے گا 4 divided by 4 تو یہ تو cancel ہو گیا اس سے جو result آئے گا وہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 2 to cancel ٹھیک ہے so یہ آ جائے گا 3 square root divided by 4 لیکن minus ٹھیک ہے تو میرے پاس جو result آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 3 square root divided by 4 minus اب اس نے کہا ہے کہ یہ second quadrant میں ہے نا تو اگر second quadrant میں ہے چھلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارحال میرے پاس یہ جواب ہے اب دیکھ لیں کیا ریزن ہے کیا حساب ہے چیک کر رہے ہیں question number 7 ڈیو 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 اس کو آپ کلکولیٹ کریں گے یہ مائنس فورٹی فائف ڈگری آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا مطب یہ ہے کہ یہ اس طرف اینگل آ رہا ہے تو یہ اس میں آ جائے گا مائنس فورٹی فائف ترڈ کوارڈر میں آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے سیکنڈ میں نہیں ہے وہ آرڈی بتا رہے ہیں اچھا باقی ریشوز سو آپ کہیں گے کہ کون کون سے ہوتے ہیں سائن ٹیٹا ہونا چاہیے تو سیمپل سی بات یہ ہے کہ سائن مائنس فورٹی فائف چاہیے آپ ڈریکٹی پوٹ کرے ہیں آپ کے پاس آ جائے گا تو زیادہ وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر کیا ہے آز مائنس فورٹی فائف ڈگری ٹھیک ہے میں ایک ایک کا لکھ لیتا ہوں ایسے پھر بھول جائے گا یہ ہے مائنس ٹو سکوئر روٹ ڈیوارڈ بیٹو اس کو ایسی بھی لگ سکتے ہو بھول چاہیے تو مائنس ٹو دیوار bellہ ٹو سکوئر روٹ انٹو ٹو سکوئر روٹ کی ان کے جاؤبات کے ساسے بھی دیکھنا ہوتا ہے نا تو مائنس ون آور ٹو سکوئر روٹ یہ آپ کہا shepherd کچھ آ رہا ہے دوسرا آپ کے پاس کون جائے آ رہا ہے یہ تو یہ آپ کے پاس ہے ہوئی وہا تو سکویر روٹ ڈیوارڈ بیٹو ٹھیک ہے تو اس سے آ جائے گا 1 زیادہ سکوائر روٹ ٹھیک ہے آپ کر لیں جیسے پر میں نکال لیا پھر ٹینجنٹ ٹینجنٹ ہم نے نکال لیا اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹینجنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کو سیکنٹ کو سیکنٹ مائنس 45 ڈگری کو سیکنٹ کا جب کر لوگے تو آپ کے پاس آ رہے مائنس 2 سکوائر روٹ ٹینجنٹ کا کر لوگے مائنس 45 ڈگری جناب یہ آپ کے پاس آ رہے مائنس 1 اور پھر کیا ہے سیکنٹ ہے سیکنٹ مائنس 45 ڈگری تو یہ آپ کے پاس آ رہے مائنس 1 اور 2 سکوائر روٹ ٹھیک ہے آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں سائن کار رہے مائنس 1 اور 2 ٹھیک ہے اور پھر کونس ہے کوس کار رہے مائنس 1 کو ٹینجنٹ کا آ رہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہے سیکنٹ کا 2 سکوائر روٹ یہ بھی آ رہے اور اس کار رہے مائنس ٹھیک ہے یا کہو گے کمپلیٹ نیکس انشاءاللہ کریں گے next exercise ٹھیک ہے اچھا لگے تو ضرور شہر کرنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے thank you